دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں انڈیا کی اگلی سریز ویسٹرنڈیز کے ساتھ ہوگی انڈیا اور ویسٹرنڈیز کے دمیان کتنے ونڈے میچ کتنے ٹیسٹ میچ اور کتنے ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے جائیں گے پورا شیڈیول آ گیا ہے دوستو پورا شیڈیول آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ انڈیا کی ٹی ٹوئنٹی میچے میں ویسٹرنڈیز کے خلاف پلائنگ 11 کیا ہوگی انڈیا کون سی بڑی تبدی لی کرنے جا رہا ہے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں پیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کرکٹ کے ریلیٹڈ ہاں ہر نیوز آپ تک ہو سکے جی ہاں دوستو انڈیا اور ویسٹرنڈیز کے خلاف دو تیسٹ تین اوڈی آئی اور پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سریز کھیلی جائے گی یہ سریز بارہ جولائی سے تیرہ آگاز کے درمیان کھیلی جائے گی اوڈی آئی اور ٹیسٹ میچوں کی کپتانی روح شرمہ کریں گے اور ٹی ٹوئنٹی میچز کی کپتانی ہر تک پانڈیا کریں گے جی ہاں دوستو ذرائق کے مطابق انڈیا کی ویسٹرنڈیز کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں پلینگ 11 ان خلالیوں پر مشتمل ہو گئی کیونکہ انڈیا نے پانچ ٹی ٹوئنٹی میچ ویسٹرنڈیز کے خلاف کنائے انہوں نے کچھ چیزیں کی ہیں اور کچھ نوجوان خلالیوں کو عظمانے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں جنہوں نے آئی پیل میں بہت شاندار کار کرتگی دکھائی ہے پہلے نمبر پر ہوں گے شومنگل جنہوں نے آئی پیل میں لگتار تین سنچریاں لگائی ہیں اور بہت اچھی فارم میں ہیں دوسرے نمبر پر ہوں گے یہ شیف جیسی وال جنہوں نے پہلے سکس اوبر کو بہت اچھی اٹھرکی سے یوٹرلائز کیا ان کا ٹرائی گریڈ دو سو سے اوپر ہوتا ہے تو ان کو بھی عظمانے کا فیصلہ کیا ہے دوسرے نمبر پر ہوں گے سوریا کمار یادے تھری سکسی ڈگری بیٹس میں چوتھے نمبر پر ہوں گے عشان عشان وکر کیپر بیٹس میں پانچوے نمبر پر ہوں گے ہر تک پانڈیا کیپٹل چھتے نمبر پر ہوں گے ریکو سنگ انہوں نے آئی پیل میں فینش کرول بڑے اچھے طریقے سے دبایا اور پانچ سے سات میچ میں نارڈو گیا اور میچ کو فینش کر کے آیا ساتھوے نمبر پر ہوں گے اکشل پٹیل آٹھوے نمبر پر ہوں گے اوپرتے ہوئے فاس بولر ارشدیف شنگ نامے نمبر پر ہوں گے محمد س سراج اور دسوے نمبر پر ہوں گے جس پیپ بومرا جن کی دو سال بعد انڈیا ٹیم میں واپسی ہو رہی ہیں کسی بومرا ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ایکشن میں نظر آئیں گے اور گیارے نمبر پر آئیں گے یوزی چیل دوستو آپ کو انڈیا کی پلینگ لیون پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کیسی لگی ہے کمیٹی میں لازمیں بتائیے گا